ازرائیل اور حماس کے بیش چل رہا یود کب تھمے گا یہ کسی کو نہیں پتا لیکن جس طرح سے ازرائیل حماس پر حملے کر رہا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ازرائیل حماس کو ختم کر کے ہی دم لے گا وہیں کئی دیشوں کو ازرائیل کا سمرتن بھی ملا ہے جس کی وجہ سے ازرائیل کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ازرائیل گاجہ پٹی پر حماس کو ختم کرنے سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اور لگتار ہوای حملے بھی کر رہا ہے لیکن آنے والے سمیں میں زمین کے جریے بھی ازرائیلی سینہ گاجہ پٹی پر دھاوا بول سکتی ہے جانکاری کے مطابق دچھنی ازرائیل گاجہ بورڈر پر سینکڑوں کے سنکھے میں ٹینکوں کے تیناتی کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی سینک راجیتک پریزیت ستھان اور سینے شیٹس ادھیکاریوں سے سب کچھ اسپسٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آگے کی کاروائی شروع کی جا سکے وہیں ازرائیلی ٹینک اور بکتر وند بہانوں پر سوار سینک اس چھیتر میں تینات کر دیے گئے ہیں جس سے یہی مانا جا رہا ہے کہ کاجہ میں ہماس پر زمینی حملہ جلد ہی کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے زمینی حملے کا کاؤنڈاؤن بس شروع بھی ہو چکا ہے اس بیچ ازرائیل رکشہ بلو نے کہا ہے کہ لیبنانی چھیتر سے لانچ کیے گئے نو میں سے چار روکٹوں کو مار گرائیا ہے ساتھی کہا ہے کہ لیبنان سے ازرائیلی بلو کی اورز کئی انٹی ٹینک مسائلیں بھی داگی گئیں آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ حملوں کے جواب میں ازرائیلی بلو نے لیبنان میں اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں سے ازرائیل میں روکٹ داگے گئے تھے اور ٹینک فائر کر اوپیو کر کے ہجبولہ آتنگ کی بنیادی دھاچے پر بھی خاملہ کیا گیا تھا ازرائیلی بلو نے آئی ڈی ایف کے یو ای وی کا استعمال کر کے ایک آتنگ کی سیل کو وفل کرنے اور نسٹ کرنے کا بھی دعبہ کیا ہے وہیں کئی وششگیوں نے چتابنی دی ہے کہ زمینی حملے کی استطیق میں ازرائیل مارک چھمتا کے معاملوں میں حماس پر اپنی سپسٹ بڑت کھو دے گا کیونکہ اسے اس کے علاقے میں دشمن سے لڑنا ہوگا سرنگوں کے نیٹورک والا گھنی آوادی والا چھیتر آئی ڈی ایف کے لیے ایک سرکشہ سنواتی پیدا کرنے کی سمبھاب نہ ہے کیونکہ زمینی حملہ آسان نہیں رہنے والا ہے ازرائیل رکشہ بلو کے پر وقتہ نے کہا ہے کہ وہ سرنگ نیٹورک کے کچھ حصوں پر حملہ کر رہے ہیں لیکن یہ ایک آسان لڑائی نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں ازرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے گاجہ سیما کے قریب ازرائیلی انفرینٹری کے سینکوں کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کی تھی اس دوران رکشہ منتری گیلنٹ نے سینہ سے سبی طرح کی تیاری کرنے اور آدیش کا انتظار کرنے کو کہا ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ اب جو بھی گاجہ کو دور سے دیکھے گا اور اندر سے بھی جا کر دیکھے گا وہ یہ آپ سبی سے میرا وعدہ ہے لیکن جس طرح سے رکشہ منتری نے ازرائیل کے سینکوں سے وعدہ کیا ہے اس سے تو صاف ہے کہ چلت ہی ایک بڑا خملہ کرنے کی تیاری میں ازرائیل ہے پھرال اس خبریں بس اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ